اسلام علیکم آج میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں بس ڈرائیونگ کے حوالے سے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ڈرائیونگ کی بڑی چکا چوند لوگوں کو نظر آ رہی ہے کیونکہ آج کل بہت سارے ڈرائیورز میرے سمیت سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا رہے ہیں یونیفارم وغیرہ پہن کے اور بہت ساری بس ہوسٹس بھی ویڈیوز بناتی ہیں تو ان کو دیکھ کے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے بہت سارے نوجوان ہمیں ملتے ہیں اور میسیج بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر پڑے لکھے ہوتے ہیں بتاتے ہیں یہ ہماری اتنی تعلیم ہے اور ہم بس سلانا جاتے ہیں بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جو دور کے ڈھول ہوتے ہیں نا وہ سوہانے ہوتے ہیں یہ گاڑیاں دور سے جلتی بڑی خوبصورت لگتی ہیں رنگ برنگی گاڑیاں ڈرائیوروں نے پیاری پیاری یونیفارم پہنی ہوتی ہے جس میں ڈرائیور کی پرسنیلٹی اور زیادہ اچھی رکھتی ہے ساتھ میں بس ہوسٹس ہوتی ہیں اکثر لوگ اس بات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ کے بڑے مزے ہوتے ہیں ایسے یہ پیسے بھی کمارے ہیں اور ساتھ میں انجوائے کر رہے ہیں گاڑیاں چلا رہے ہیں آرہے ہیں جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں ارننگ اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے مہنگائی ہے تو میرا آپ لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ اگر آپ پڑے لکھے ہیں آپ ینگ ہیں تو آپ کے پاس آگے بڑھنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کاروبار کریں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے آپ پانچ دس ہزار سے شروع کر لیں یقین کریں کہ اللہ پاک برکر ڈالے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر کوئی انسان نوکری کرتا ہے تو وہ ساری عمر بھی جارہ نوکری کرتا رہتا ہے وہ اس سے زیادہ کئی بیٹھ نہیں سکتا اگر آپ چھوٹا سا بھی کاروبار کرتے ہیں ہم لاکھوں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو چھوٹے سے صفت سے شروع کرتے ہیں اور بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ آپ پڑے لکھیں آپ کاروبار نہیں کر سکتے آپ کوئی اچھی جوپ کی تلاش کریں کیونکہ آپ پرسلی طور پر ڈرائیوروں کو ملیے گا ان کو مل کے پوچھئے گا آپ کو ایک ڈرائیور بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ یار میں چاہتا ہوں کال کو میرے بچے بھی ڈرائیور بنیں دیکھیں اگر ڈرائیورنگ کا یہ جو شعب ہے اگر اتنے زیادہ کمائی والا ہو اتنے زیادہ اگر اچھا ہونا تو ہر ڈرائیور چاہے کہ میرے بچے کال کو ڈرائیور بنیں وہ بھی میری طرح گاڑی چلائیں لیکن ہر ڈرائیور کہتا ہے میرے بچے کال کو کسی اچھی پوسٹ پر چلیں میرے بچے کو اچھا کاروبار کریں اس لیے میرا نوجوانوں سے مشورہ ہے کہ جو لوگ تو ڈرائیور بنیں گے میری طرح وہ سمجھیں کہ فس گیا ہے اس فیلڈ میں کیونکہ سیانے کہتے ہیں جس بندے کو ٹائروں کی ہوا لگ جاتی وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا اس لیے وہ بچے ڈرائیور ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں بلکہ 99% لوگ ڈرائیور ہیں سارے زندگی ڈرائیور رہتے ہیں اور ایسے ڈرائیور ہی وہ اپنا آخد کا سفر تہہ کر لیتے ہیں آگے کی طرف چلے جاتے ہیں تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ اپنے جو زندگی کا مقصد وہ ڈرائیورنگ نہ بنائیں کبھی بھی ٹھیک ہے ڈرائیور اچھے لگتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کاروبار کا سوچیں یا کسی اچھی جوب کا سوچیں میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز ہرگز ڈرائیور کا جو شعب ہے اس کو ڈیگریٹ کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف صرف یہ بتانا ہے کہ ڈرائیور کے پاکستان میں حالات کوئی نہیں ہے یا تو اکومت یا ٹرانسپورٹرز ملکے ڈرائیور کے لیے کوئی اچھا پیکج دیں کوئی اچھا سوچیں تاکہ ڈرائیوروں کے بچے وہ بھی اچھا پڑھ لے کے جائیں اگر کے نظام اچھا ہو جائے یا میرا مشورہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھی ہیں اور ان کے پاس مواقع ہیں اس وقت مواقع ہیں تو وہ ڈرائیور کے شعبے میں قبیمنا ہے natin